وَلَا عَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وعلا آلہی وآصحابہ الطاہرین وخلفائر راشدین اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْغَفُورُ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض اکرام صحابہ کا نبیوں کے بعد اس دنیا میں آلہ ہے مقام صحابہ کا دین کے اوپر جانے دیں یہ تھا اسلام صحابہ کا کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا اے بدبخت ان پر تنکیس نہ کر تو دیکھ امام صحابہ کا بدبخت کیا سمجھ سکیں بالا ہے بام صحابہ کا مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کرچرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا محبت اور عقیدت کے ساتھ دروش ری پھولے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم انتہائی قابل صد احترام زیوکار علماء کرام امائدین علاقہ معززین شہر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند جھرت مند نوجوان دوستو بھائیو بزرگو تحسیل تحسیل تونسر شریف کی سنی علماء کونسل کے زیر تمام تحفظ نموس رسالت دفاع صحابہ و اہل بیت اور استحقام پاکستان کانفرنس اپنے پورے جوبن پہ ہے مہمانہ نے گرامی تشریف لا چکے ہیں کچھ تشریف لانے والے ہیں آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ حضرات کے گوشت گزار کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث میں جہاں تک آواز تھوڑی آواز کھول دیو بھائی آواز کیوں نہیں کھولے نہ تھے نہیں کوئی پبندی ہے رولہ کی ہے دیو آواز کھول ان آگے نا میرا پوتر تیجری تھیمنی ہے نا وہ سیرت تیچامنی ہے آواز کھول دے ان بندے کو سمجھتا آوے یا تو آمین آتے لو کوئی عطا اللہ شاہ بخاری تو نہیں بھیجا ان آواز دیتا کہ لوگ سنن اے جتوں تک آواز آن دی ہے ہاتھ کھڑا کرو چلو اب آپ خموشی کے ساتھ بیٹھیں شریعت کے مطابق بس توجہ شریعت کے مطابق دو راستے ہیں ایک راستہ رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ جو رحمان کا راستہ ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے اور جو شیطان کا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے سافظہرِ ہر مسلمان کی یہ خیش ہے کہ میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں جو رحمان کا راستہ ہے آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو رحمان کا راستہ ہے اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں جو شیطان کا راستہ ہے یقیناً ایک دو کے علاوہ کوئی بھی شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمان کا راستہ کون سا راستہ ہے جو میں نے امام المناظرین امام اہل سنت علامہ دوس محمد قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دی تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت رحمان کا راستہ کون سا راستہ ہے تو وہ حضرت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَو کوئی جلتا ہے تو جلے کوئی مرتا ہے تو مرے کسی کے پیٹ میں مرود اٹھتا ہے تو ہزار مرتبہ اٹھتا رہے اس رب کی قسم جو قابے کا رب ہے رحمان کا راستہ وہ راستہ ہے جس پہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَو ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت ہم نے یہ ترجمہ پہلی دفعہ سنا ہے ہم نے یہ سنا تھا کہ تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان ہلو او بھائی یارے کھٹوڑی دا نجہیز فیدہ نہ اٹھا ایتنا سٹیج دے سامنے دا کمز کمی ڈنڈے سوٹے کارڈ گاڈا لے ایتھے آگے کسی کے سندھی کوئی حرکت نہیں کرنی ایک قدہ کارڈائی میں رہو تُساں تروڑ چھوڑے توجہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَو کہ تم اس راستے پہ چلو جو صحابہ کا راستہ ہے یہی رحمان کا راستہ ہے ایک بندہ کہنے لگا کہ ہم نے تو ترجمہ اپنی زندگی میں یہ سنا ہے کہ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے فَقَدِحْتَدَو تم ہدیت یافتہ بن جاؤگے تو امامِ الی سنت علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں آیت کا اگلا حصہ یہ ہے فَإِنْ تَوَلَّو اگر تم نے صحابہ کا راستہ چھوڑا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاقْ تو میں تمہارا دل اتنا سخت کر دوں گا کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں جس نے صحابہ کا راستہ چھوڑا وہ کبھی ہدیت یافتہ بھی نہیں بن سکتا جنت میں جانے والا بھی نہیں بن سکتا بات کی سمیں جا رہی ہے تو رحمان کا راستہ کون سے ہاتھ کھڑا کریں میری طرف توجہ رحمان کا راستہ کون سے ہے کون سے راستہ ہے جس راستے پر صحابہ ہیں کون سے راستہ ہے جس راستے پر صحابہ ہیں جب قیدین آئیں گے تو اندر آ جائیں گے آپ نے میری طرف پوری توجہ رکھنی ہے رحمان کا راستہ وہ ہے جس راستے پر صحابہ ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نے صحابہ کا راستہ چھوڑا میں تمہارا دل اتنا سخت کر دوں گا کہ صحابہ کے دشمن کو کبھی بھی ہیدیت نصیب نہیں ہوگی ہندو مسلمان ہو جائے گا سکھ ہو جائے گا یہودی ہو جائے گا مگر وہ ڈبابند کرار جو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں جس نے صحابہ کا راستہ چھوڑا وہ اسلام میں داخل ہو نہیں ہو سکتا میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کیوں فرمائے فَسَيَتْفِقَهُمُ اللَّهُ جس نے صحابہ کا راستہ چھوڑا اس نے اللہ سے جنگ کی ہے اور اللہ کی جنگ یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر سے بمباری کرتے ہیں اللہ کی جنگ یہ ہے کہ انسان کے بعد جو قیمتی چیز ہے ایمان اللہ پاک ایمان چھین لیتے ہیں تو میرے دوستو میں نے جب قرآن پاک پڑھتا ہوں تو قرآن کے ہر صفحے پہ صحابہ کا ذکر ہے قرآن کے ہر سطر میں صحابہ کا ذکر ہے قرآن کے ہر صورت میں صحابہ کا ذکر ہے قرآن کے ہر صورت میں صحابہ کا ذکر ہے تیس سو پارے صحابہ 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 کر رہے ہیں میں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے باپ باپ کا احترام اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے قیدین کی تباہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے تمام نیک عمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے میں ذمہ دار سکیت پر کھڑے ہوکے ذمہ داری سے کہتا ہوں توسع شریف کے مسلمانے جنت صحابہ کی ہے صحابہ کی ہے صحابہ کی ہے میرا پیغمبر سے اللہ نے کہا مکہ کے چوک پر کھڑے ہوکے انعام کر دے میرے محبوب پیغمبر بیتر صحابہ وارس وارس دو چار دس سال کے لیے نہیں ہم فیہا خالدون جنت الفردوس کے وارس صحابہ 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 دو چار دس سال کے لیے نہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا ہے دنیا کے لوگوں جنت صحابہ کی اور صحابہ جنت کے کہ حضرت ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے نیکہ مال اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے پیر سائیں توڑی زیارت کرانے اس واسطے آئے ہیں کہ جنت مل جائے اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جنت صحابہ کی ہے دو چار دس سال سو سال کے لیے نہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ جنت صحابہ کی ہے جنت تو صحابہ لے گے ہم کہاں جائیں گے تو حضرت نے فرمایا صحابہ اکرام امت کے روحانی باپ ہیں جو اپنے باپ کا فرما بردار ہوگا وہ وراثت میں حصہ لے گا جو باپ کا فرما بردار ہوگا اس کو باپ کی وراثت میں حصہ ملتے ہیں دنیا کا بھی یہ حصول ہے جو اپنے باپ کا نافرمان ہو آکھ ناما چاری کر دیا جاتا ہے اخبار میں پیس دے دیا جاتا ہے کہ بفا جائیں نہ فرما نہیں میں نے اپنے بیٹے کو اپنی وراثت سے آکھ کر دیا ہے میری وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جنت صحابہ کی ہے اور صحابہ امت کے روحانی باپ ہے جو فرما بردار ہوگا صحابہ کا وہ جنت میں جائے گا جو نافرمان ہوگا وہ جانب میں جائے گا جنت ان کو ملے گی جو صحابہ کو مانے گا جنت ان کو ملے گی جو صحابہ سے محبت رکھے گا صحابہ سے پیار رکھے گا صحابہ ہے تو دین ہے صحابہ ہے تو قرآن ہے صحابہ ہے تو حضور کی نبوت ہے صحابہ ہے تو حضور کی ختم نبوت ہے کسی شہر نے کیا خوب کہا فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہیں گر گفت سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جائے ظلمات کے طوفہ میں تنویر صحابہ ہیں قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا حفظ اکرام صحابہ کا نبیوں کے بعد اس دنیا میں آلہ ہے مقام صحابہ کا دین کے اوپر جانے دی یہ تھا اسلام صحابہ کا کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان خان صحابہ کا ان پر تنقیز نہ کر تو دیکھ امام صحابہ کا بدبخت کا سمجھ سکے بہلہ ہے بہم صحابہ کا مجھ کو ہے ناس امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا صحابہ کا صحابہ کا ہاتھ کھڑا کر کے بلند آج سے کہیے لے شوق سے نام صحابہ کا صحابہ کا صحابہ کا صحابہ کا صحابہ کا صحابہ کا کرچہ چاہم صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پرلہ تھام صحابہ کا صحابہ کا